گوارہ خاد کا سائنسی نام یا کیمیائی نام کیلشیم امونیوم نائٹریٹ ہے اس خاد کے دانیں رنگت اور سائز میں گوارہ فصل کے بیچ جیسے نظر آتے ہیں اس لیے کسان بھائیوں نے اس کا نام گوارہ خاد ہی رکھ لیا ہے کیلشیم امونیوم نائٹریٹ کی ہر بوری میں چھبیس فیصد نائٹروجن موجود ہوتی ہے امونیوم شکل میں نو فیصد جبکہ نائٹریٹ شکل میں ستارہ فیصد یعنی گوارہ خاد کی ہر پچاس کلو بوری میں تقریباً تیرہ کلو نائٹروجن موجود ہوتی ہے پوٹاشیم نائٹریٹ کلمی شورا کی طرح امونیوم نائٹریٹ بھی ایک دھماکہ خیز مواد ہے دھماکہ روکنے کے لیے اس میں آٹھ فیصد چونہ کیلشیم آکسائیڈ ملا دیا جاتا ہے کیلشیم کی موجودگی کی وجہ سے اسے کیلشیم امونیوم نائٹریٹ کہا جاتا ہے اور کیلشیم کی موجودگی کی وجہ سے ہی یہ تضابی زمینوں کے لیے بہترین نائٹروجنی خاد مانی گئی ہے جو فصل کو نائٹروجن کے ساتھ ساتھ کیلشیم بھی فراہم کرتی ہے مگر ہماری کیلشیم سے بھرپور اساسی زمینوں کے لیے یہ خاد بلکل بھی مناسب نہیں ہے گوارہ خاد فصلوں پر فوری اثر دکھاتی ہے اور یوریا کی نسبت فصلوں پر اس کا اثر زیادہ دنوں تک دیکھا جا سکتا ہے فصل پر اس کا چھٹا بلکل نہیں کرنا چاہیے فصل پر چھٹا کرتے وقت اگر ہم اس کی تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کر دیں اس کے دانے فصل پر پتوں پر ٹھہر جائیں تو وہ پتوں کو اوس پڑھنے سے جلا دیتے ہیں اس لیے گوارہ خاد کسانوں سے گزارش ہے کہ اس کو فلڈ ہی کرنا زیادہ مناسب ہے کسان بھائی گوارہ خاد کو عموماً فصل کی زندگی کے آخری مراحل میں دیتے ہیں حالانکہ اسے فصل کے ابتدائی مراحل میں جب فصل کی نیٹروجن کی ضرورت کم ہوتی ہے اس وقت دینے سے کسان بھائیوں کو اچھے ریزلٹ مل سکتے ہیں فصل کے آخری مراحل میں جب فصل کو تھوڑے وقت میں زیادہ نیٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت ہم صرف یوریا یعنی چھالیس فیصد نیٹروجن ہی دے سکتے ہیں چھالی فیصد نیٹروجن یعنی یوریا سے ہی فصل کی نیٹروجنی ضرورت پوری ہو سکتی ہے امید ہے کسان بھائی اس ویڈیو کو غور سے دیکھ کر گوارہ خاد کو سمجھیں گے اور اس کو مناسب وقت پر استعمال کر کے اپنا پیداوار میں اضافہ کریں گے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں